بیٹا کس چکر میں آئے تھے میں بجلی چوری میں میٹر کسی اور کے نام گا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ خال مکم بنا گا تیرا پرچہ دینا بس وہ بھی مارتی یہ سارا کوئی ٹھیک ہے کھانا بھی تین ٹائم کا دیتے ہیں جانا چھتر پرے دو رہی ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے چھوڑاکو ہوتی ان کی زیادہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اردو وائرل سے یاسر شمون خان کیم جل کے باہر کڑی یہ برخودار ہے اس کی ابھی رہی ہوئی ہے یہ جان چھوڑ گی اس کی اللہ تعالی نے اس کے اوپر کرم کر دی ہے اپنے گھر جائے گا بڑی عزت کے ساتھ ماشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بیٹا کس چکر میں آئے تھے میں بجلی چوری میں بجلی چوری میں بجلی چوری میں بجلی چوری کی بھی تھی نہیں نہیں بجلی چوری میں کیا مسئلہ کیا اس نے مجھے میٹر کسی اور کانام گا تھا تو اس نے مجھے کہ آپ میں کو دیرا پرچہ دینا باس ہو اور میٹر میرے چھوٹے بھائی کے نام کتا ہے پرچہ پرچہ دی دیا آچھا میٹر چھوٹے بھائی کے نام کتا ہاں پرچہ آپ کے نام پر دے دیا ہے گلد پرچہ دی دیا ہے تو بیل ہو گئی اسی بیکری یہ اوپر ہاں جی ہاں ہاں گئے کہ مقدمہ ختم ہوئی ہے ہاں جی مقدمہ ختم ہوئی ہے مقدمہ ختم ہوئی پیسے کتے دیئے پولس کو پولس نے دس دار لیا تھا دس دار لیا ہے دس دار لیا ہے اس نے پرچھا دیا جیل میں کتنے پیسے دی جیل میں کچھ نہیں دی وہ انہوں نے والوں نے کرواہی ہے بھیل کتنے پیسے لگی ہوں گے دس پندرہ دار لگ گیا ہوگا جیل میں فینٹیشن نہیں پڑی نی فینٹی پڑی نہیں ٹھیک چاہتے صاحب تو چندے پڑی نہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے جو بجلی چوری انہوں کو نہیں مارتے باقی سب کو مارتے ہیں شرابیوں کو بھی مارتے ہیں جو شراب بھیجتے ہیں اور جو پیتے ہیں ان کو مہل کے ہیں بھول ساسٹ رہی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے کھانا بھی تین ٹائم کا دیتے ہیں یہ جیل کا بڑا اچھا سیسٹم ہے کہ کھانا دیتے ہیں صبح چھہ بچے دیتے ہیں کھانا ٹھیک ہے ایک ٹائم ضرور مرگی آتی ہے مرگی بھی ساسٹ رہی ہوتی ہے خراب نہیں بہتاری علیہنہ پرچہ آگے تو تب ان کو مارنے مارنے انہوں نے مارنے مارنے جو پرچے جو چوریوں اور ڈکیٹیوں کے کیس میں اندر جاتے ہیں ناظرین ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کی کوئی بچت نہیں ہے جیل حکام نے بڑا اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے ہم نے پتا کیا ہر قیدی سے یہاں پہ بقاعدہ طور پر اچھا کھانا ملتا ہے تین وقت کا اور سونے کے لیے اچھی جگہ ملتی ہے پانی صاف سترہ ملتا ہے یہ جیل پلیزرز کا کمال ہے ہم نے آج تک اتنے پروگرام کی ہیں کبھی جیل کے خلاف پروگرام آج تک سنا نہیں کسی سے آج تک بات نہیں سنی کے جیل حکام زیادتی کرتے ہیں کبھی بھی نہیں ایسے ہوا اور یہ بڑا کمال کا کام ہے